مجھے بھوک نہیں ہے مجھے بھوک نہیں ہے کیوں بھوک نہیں ہے بتاؤ مجھے بیسے بھی اب کم دن رہ گئے تمہارے پاکستان میں ہمارے ساتھ کھانا کھالو اس کے بعد اور پھر تم امریکہ چلے جاؤ گے آپ کو مجھے یہاں سے باہر مجھنے کی کتنی جلدی ہے نا اف شدید میرا بس چلے تو تم کل جاؤ امریکہ اور پرسو تم ڈگری لے کر آجاؤ اور دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان بن جاؤ اپنے ڈائٹ سے بھی زیادہ امیر پیسہ دولت یہ سب آپ کے لئے کتنا اہم ہے باقی سب بیکار باقی سب بیکار نہیں ہے لیکن دولت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا میرا خواب ہے کہ میرا بیٹا دنیا کا سب سے کامیاب انسان بنے ٹرو دولت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ ایسے پھپو کا حصہ کب دے رہے ہیں آپ لوگوں اب سمجھ آیا یہ سبق تمہیں آبدہ نے سکھایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں کسی نے کوئی سبق نہیں سکھایا مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان کی کچھ مدد کر دیں گے تو ان کی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے تمہیں کیا لگتا ہے ہم کس طرح کے رشتدار ہیں وہ ہمارے قریبی رشتدار ہیں ظاہر سی بات ہے ہم جتنا ہو سکتا ہے ہمیشہ مدد کرتے ہیں یہ تو تم بھی جانتے ہو میں جانتا ہوں ہم کتنی حل کرتے ہیں اور ان کا حصہ بیٹا آبدہ نے اپنا حصہ اپنی مرضی سے تمہارے ڈاٹ کو دیا تھا ہم بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں ہم ناجائز طریقے سے تو کسی کا حق نہیں ماریں گے نا اور آبدہ جتنی بار آئی ہے کسی کو پتائے پہ غیر ایک تو ہزار ہمیشہ اس کی مٹھی میں بند کرتی ہوں تاکہ بچوں کی ضروریات پوری ہو جائے نا ہم ایک دو ہزار میں تو بہت ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں ہاں سائمہ آپی کی شادی میں آپ لوگ کتنی اماؤن دیں گے دے رہے ہیں جتنی ہماری حیثیت ہوگی اتنا ہی دیں گے نا بیٹا تم اچھی در سے جانتے ہو نا کہ بابا کا بزنس ابھی کرائسس میں اوپر سے لاکھوں روپے تمہاری سٹاڈیز پر لگ گئے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہم جتنا ہم دے سکیں گے ہم ضرور دیں گے اچھا سنو اب یہ یہ سارے اماؤنٹ اور یہ جو سارے حساب کتاب ہیں چھوڑو آ جاؤ نا کھانا تھنڈا ہو جائے گا آپ جائیں میں آتا ہوں پکا نا میں نے تو سمجھایا تھا کہ خوش فہمی میں رہنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جو انسان کسی کے حق کے لئے آواز اٹھا نہیں سکتا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچنا بہت ہی احمقانہ حرکت ہوگی کیا بتائیں زمانے کو ٹوٹے دل کا فسانہ بے